بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے کرسپی میکن چیز پارسلز کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے آپ بنا کے ایک مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کا دل چاہے بس آپ نے فریزر میں سے اس کو نکالنا ہے اور ڈائریکلی آئل میں فرائی کر لینا ہے اور انجوائی کرنا ہے پورے رمضان آپ اس ریسیپی کو انجوائی کر سکتے ہیں بہت ہی مزدار بنتے ہیں بچے بڑے سب ہی کو پسند آئیں گے کیونکہ اس کا ٹیسٹی اتنا امیزنگ ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوسریہ یہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پان لے لیا ہے اس میں ایٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ اویل اویل جب گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون کے برابر اور اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے جب یہ اچھا سے فرائے ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کیپسکم ہاف کپ کے برابر شملا مرشلی ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا چھوٹی پیسز میں اس کو ایٹ کر دیں گے سویٹ کون ایٹ کریں گے ادھر کپ کے برابر اور اس کو مکس کر لیں گے ہلکا سا فرائے کریں گے اب میں اس کے اندر نمک ایٹ کروں گی 1 ٹی سپون کے برابر کٹی بھی لال مرش ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرشل کا پاودر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اوریگینو ایٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے ہلکا سا پکا لیں گے چند سیکنڈ کے لیے اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی میدہ 1 ٹی سپون کے برابر میدہ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور ہلکا سا پکائیں گے اتنا کہ میدے کا جو کچھا پانے وہ نکل جائے بس آپ نے چند سیکنڈ کے لیے ہی میدے کو پکانا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم دودھ ایٹ کر دیں گے تو دودھ ایتر میں نے لیا ہے ابھی ایک کپ کے برابر یہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور ایک منٹ تک کک کریں گے جب تک یہ تھوڑا سا تھک نہیں ہو جاتا تقریبا ایک منٹ لگے گا اس کو پکنے میں تو دیکھیں ہلکا سا تھک ہو گیا ہے اب اس کے بعد اس کے اندر ہم شرد چکن ایٹ کر دیں گے بوائل کر کے شرد کر لیا تھا چکن کو میں نے ایک کپ لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو مکس کریں گے اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں کریم 3 ٹی بل سپون کے برابر اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں تھوڑا سا دودھ اور ایٹ کروں گی تقریبا فوج quest کے برابر یہ بہت زیادہ تک ہو گیا سوڑت اس شرد سے ہیں میں نے ایٹ کیا ہے دودھ دودھ ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ایٹ کریں گے مت دوڑی شرد چکر پوائل کررجہ ایٹ کرنے کے بعد اس میں کر جنا ہے لیا ہے تو میں نے ایک کپ برابر ہو گئی ہے وہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر تقریباً شرد کو وائل's ایٹھ کر رہی ہو گئی ہے تیک با جنب پسوڑا کف is پھر ہم اس کے اندر چیز ایٹ کریں گے آدھا کپ کے برابر بس آپ سے چیز ایٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے اس کے بعد ہم اس کی فلیم آف کر دیں گے اور اس کو کمپلیٹلی تھنڈا کریں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہی تھوڑا اور تھک ہو جائے گا تو دیکھیں ادھر یہ ریٹی ہو گیا ہے اب بس میں فلیم آف کروں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی کاؤنٹر ٹاپ پہ ہی اب اس کے ہم بنا لیتے ہیں پارسلز تو اس کے لیے یہ سموسہ شیٹ لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے پلس میں رگ دیا ہے اس کے بعد جو ہم نے فلنگ بنائی تھی وہ ہم اس کے اندرہ اٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو کوور کرناyr سٹارٹ کریں گے اور ساتھ میں میں نے میدی وPA días پانی سے ایک مکشترż بنائیا ہے اس کو ٹک کرنے کیلئے آپ لوگ چاہے تو انڈا بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر اور بروس سے ہلکا UI paint رہنک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے سیل کر دینا ہے تو ہر سٹیپ پہ ہر جو سٹرپ ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے ہلکا سا یہ میدے والا مکسٹر لگانا ہے اور اس کو آپ نے سیل کر دینا ہے کچھ اس طرح سے اور تھوڑا سا ٹائٹلی سیل کیجئے گا سائیڈوں سے اچھے سی کور ہونا چاہیے اور ادھر جو میں سموسا شیٹ use کر رہی ہوں وہ میرے پاس چھوٹے سائز کی ہے اور یہ دو تین سائز اس میں ملتی ہے مارکٹ میں آپ لوگ چاہے تو بڑے سائز کی پارسل بھی بنا سکتے ہیں میں ادھر میڈیوم سائز کی پارسل بنا رہی ہوں اب اس کو کور کرنے کے لیے اس کے لیے ہم بنایں گے ایک سلری تو اس کے لیے میں نے میدہ لے لیا ہے 2 تیبل سپون کے برابر کون سلور اٹ کریں گے 2 تیبل سپون اور اس کو مکس کریں گے اور پانی سے اس کا ایک مکسٹر بنا لیں گے پیس سا بنا لیں گے بلکل تھن سا یہ دیکھئے بس آپ نے اس کو مکس کر لینا اچھی طریقے سے اور میں دکھا دیتی ہوں کتنا تھن ہے بس اتنا تھن ہونا چاہیے کہ جب ہم پارسل کو اس کے اندر ڈپ کریں گے تو ہلکی سی اکنا لیئر اس کے اوپر لگ جائے دیکھئے اس طرح سے اور آپ لوگ چاہیے تو اس کی جگہ انڈا بھی لگا سکتے ہیں اب اس کو ہم بریڈ کرم سے کور کر دیں گے اس طرح سے اچھے سے کوٹ کر دیں گے کو تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کر دیجئے گا تو یہ دیکھئے کور ہو گئے ہیں اب اس طرح سے میں سارے پارسل کو کوٹ کر کے رکھ لوں گی تو دیکھئے سارے پارسل میں نے بنا لیا ہے اس سٹیج پر آپ اس کو فریزر میں رکھ کے سٹور کر سکتے ہیں تو ادھر میں باکس میں رکھنا بتا رہی ہوں آپ کو لیکن یہ اس طرح کی پارسل رکھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ایک بڑے سا اس کو باکس لے لینا ہے اس میں آپ نے نیچے ایک لیئر لگا دینے پھر آپ نے بیچ میں بٹر پیپر لگانا ہے یا پھر کوئی شاپر رکھ دیجئے گا اس کے بعد آپ نے دوسری لیئر لگانا ہے اس سے کیا ہوگا یہ آپ پس میں چھپکیں گے نہیں اور پورا مہینہ بہت اچھے سے چل جائیں گے اس کو کور کریں گے اور فریزر میں رکھ دیں گے اس کو فریز کرنے کے لیے اب اس کو میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ تیل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے اندر اس کو ایٹ کر دیں گے آپ نے میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے بس اس بات کا خیال رکھے گا آپ نے بہت زیادہ ہوت آئل کے اندر اس کو فرائی نہیں کرنا ہے نہیں تو کیا ہوگا یہ اپر سے فرائی ہو جائیں گے اور اندر سے یہ تھوڑے سے کچھے رہ جائیں گے اور اگر آپ اس کو فریزر میں سے نکال کے فرائی کر رہے ہیں تو یہ اندر سے تھوڑے سے فروزن ہی رہ جائیں گے تو آپ نے بس ہلکی گرم آئل میں اس کو فرائی کرنا ہے جب دونوں طرف اچھے سے کلر آ جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو نکال کے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اوپر سے کرسپی ہوتے ہیں اندر سے سوفٹ اور کریمی ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار آتا ہے ٹرائی کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنے مزیدار بنتے ہیں یہ تو میں ادھر آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں اندر سے اس کا لوگ اور پاسٹا لوگرز کو تو یہ بہت ہی پسند آئیں گے کیونکہ اس کے اندر پاسٹا بھی آئیڈ ہے کریم بھی آئیڈ ہے چیز بھی آئیڈ ہے بچے بڑے سب ہی سپنجوائے کریں گے تو ٹرائی کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے سو ویورز اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ